نیلم کیا ہوئے آپ کو لین جی نیلم نے ہمیں دے دیا سرپرائز کیونکہ نیلم آگئی ہے ہیٹ پہ اور آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے نیلم کے لیے تو ہے ہی خاص لیکن آپ لوگوں کے لیے بہت رہم ہونے والی ہے میں آپ لوگوں کو سارے سائن دکھاؤں گا بقاعدہ اس کے کہ یہ سائن کر رہی ہے اس میں کون کون سے سائن کمپلیٹ ہوں گے تو آپ کی کہت ہیٹ پہ ہوگی نیلم اچھا سرپرائز دی ہے ایسے بھی میں نے دو تین دن پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے لگتا کہ نیلم ہیٹ پہ آنے والی ہے اور ماشاءاللہ سے آ بھی گئی ہے اتنی جلدی کچھ ہوڑی کہہ رہتا ہے شاید پوری ہوتی بات نیلم کہا ہوئے میرا بچہ کہا ہوئے سب سے جو پہلا سائن ہے نیلم جو ہیٹ پہ آئی ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ رولنگ کر رہی ہے یہ چیک کریں یہ اس طرح سے رولنگ کر دی ایک تو نورملی کھیلتے ہوئے رولنگ کرتی ہے کیٹ اور اس طرح سے رولنگ کرتی ہے جس طرح سے یہ کر رہی ہے ابھی ہماری کیٹ جو ہے وہ تھوڑی شرمو شرمی والی ہے اس نے ابھی تک پورے رنگیں دکھائے اپنے ہیٹ کے لیکن یہ ہے کہ پروپر سائن شو کر رہی ہے لیکن ذرا دھیمی مزاج کی ہے ہے نیلم کیا ہوئے کیا ہوئے بچہ یہ پہلا سائن ہے کہ یہ رولنگ کر رہی ہے اس کے بعد جو ہے اس کے اپنے ساؤنڈ سننا ہے یہ ابھی تھوڑی آوازیں نکال لے بھی سے نورملی کیٹ سے زیادہ آواز نکالتی ہے لیکن یہ تھوڑی تھوڑی آوازیں نکال لے بھی فرسٹ ہیٹ ہے اس کی فرسٹ ایکسپریئنس ہے اور ایسے بھی تھوڑا کام ہی بولتی ہے یہ اس کا ساؤنڈ بھی تھوڑا سا سنے گا یہ نکال لے بھی لکھا دے جب میں اس کو پیار کروں گا زیادہ تب اور زیادہ آوازیں نکال لے گی اور یہ پیار بھی بہت لیتی ہے کیٹس کا ڈیورنگ ہیٹ دیکھنے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا دیکھنے اس طرح کی آوازیں کی کیٹ ہیٹ پہ نکال دیں جب آپ اسے پیار کریں یا نورملی بھی ایسی ہی آوازیں نکال دی ہوتی ہیں کیٹس اور یہاں پہ ہمیں نیلم دکھائے گی اپنا تیسرا سائن جو کہ اگر آپ اس کو پیچھے سے دیکھ رہے ہو نیلم تھوڑا پیچھے سے دکھا دو یہ اس طرح کی پیچھے سے ٹانگ اٹھا رہی ہے یہ اس کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہوا کیا ہوا اس طرح سے جب ٹانگ اٹھائے گی پیچھے سے اس کا مطلب ہے یہ بھی کیٹس کا ہیٹ سائن ہے اگر یہ تین سائن آگے ہیں اگر آپ کی کیٹس کو تو کنفرم ہے کہ آپ کی کیٹس جو ہے وہ ہیٹ پہ آ چکی ہے ہے نا نیلم اب آپ کے ساتھ کیا کرنے ہم نے یہ دیکھیں یہ پیچھے سے ٹانگ اٹھا رہی ہے اور یہ پروپر سائن ہے کہ یہ ہیٹ پہ آ چکی ہے کیا ہوا نیلم اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ سائن نہیں ہو سکتے ہیں یہ بھاگنے ہی کوشش کر رہی ہے کل سے ذرا باہر نکلنے ہی کوشش کر رہی ہے اس نے اپنے آپ کو گندہ کر لی ہے اتنی زیادہ رولنگ کرتی ہے کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ گندہ کر لیتی ہیں جیسے اس نے اپنے آپ کو کر لی ہے اور اس طرح کی جو سائن ہے وہ اس کی اگر آپ کی کیٹس میں آ جائیں تو سمجھ لے کنفرم آپ کی کیٹ ہیٹ پہ ہے لیکن اس کے بعد کرنا کے چوئیس کے ہیں یہ میں آپ لوگ کو بتا رہے تھا اب آپ لوگ کی کیٹ ہیٹ پہ آ چکی ہے اب کیا کر سکتے ہیں اکثر لوگ پوچھتے ہیں یار ہیٹ پہ آ گئی اس کو ختم کیسے کریں اس کو سکپ کیسے کریں سکپ نہیں ہوتی کبھی اس کے جو سلوشنز ہیں وہ میں آپ لوگ کو بتا رہتا ہوں ون بائی ون اور ابھی اگر میٹنگ کی بات کریں تو ابھی میں نے فیسٹا نہیں لیا اگر میں نے اسے سپے کروانا ہے یا میٹ کروانا ہے لیکن اگر میٹ کروانا بھی ہے تو میں اس کو فرسٹ ہیٹ پہ نہیں کراؤں گا سیکنڈ ہیٹ پہ کروانا ہوں گا تھوڑی سی اور زیادہ ہیلتی ہو جائے گی لیکن اگر آپ بار بار کیٹ کی ہیٹ سکپ کروائیں گے تو کیٹ ہیلتی ہونے کے بجائے کیٹ بہت زیادہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گی اب اگر اسے سلوشنز کی بات کریں تو پہلا جو طریقہ لوگ عزماتے ہیں جو کہ سب سے آسان بھی ہے اور سب سے زیادہ جان لے وہ طریقہ ہے جو کہ میں کبھی بھی ریکومنڈ نہیں کرتا لوگ انٹی ہیٹ انجیکشن لگوا لیتے ہیں اور اس پر نقصان ایڈ دین کو سرجری کروانا ہی پڑتی ہے پیومیٹرہ ہو جاتا ہے اور وہ بہت تکلیف دے ہوتا ہے پیسے بھی زیادہ لگتے ہیں بات میں اور میں کبھی بھی ریکومنڈ نہیں کرتا ہے انٹی ہیٹ انجیکشن دوسرا اس کا حل ہوتا ہے سپے سرجری کروانا سپے سرجری جو ہے وہ سب سے بہترین حل ہے اگر آپ لوگ دیکھیں اگر آپ لوگ نے ایک کیٹ رکھی ہوئی ہے تو آپ لوگ سپے سرجری کروا سکتے ہیں اس کے بعد اس کی کیٹ کی لائف بھی اچھے ہو جائے گی اور اور آورال کیٹ کی ہیلتھ کافی بہتر ہوتی ہے اور تیس سری جب لوگ کے چوائس ہوتی ہے وہ ہے میٹنگ کروانا جو کہ نورملی زیادہ تر لوگ کرواتے ہیں اور میٹنگ کروا سکتے ہیں میرے پاس ہلحال میل کیٹ نہیں ہے اور اس لئے میں نے میٹنگ بھی نہیں کروای دوسرا اس کی ایج بھی کامیسجے سے بھی نہیں کروای لیکن اگر میں نے میل کیٹ یا تو مجھے پرچیس کرنا پڑے گا ابھی آج کل میں اس کے لئے تھا کہ اگلی دفعہ ہیٹ پر آتے تھے اس کے ساتھ سیٹ ہو جائے یا پھر مجھے باہر سے میل کیٹ لانا پڑے گا یا مجھے اس کو کہیں چھوڑ کے آنا پڑے گا جو کہ مجھے بالکل بھی منظور نہیں ہے تو صرف اس پرپرس کے لئے ہوگا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایجوکیشنل پرپرس کے لئے جو پرگنسی کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ڈیلیوری کے ٹائم اور بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو میں ریکوڈ کر کے بتا سکوں گے کس طرح کس طرح سے آپ لوگ اپنے کیٹ کی ہیلپ کر سکتے ہیں پرسنلی مجھے تو کوئی اتنا خاص شوق نہیں رہا ہو آپ کے میں اس کے بیبیس کرواؤں لیکن سوچیں گے بھی دیکھیں گے اس کے بیبیس کروانے ہیں نہیں کروانے ہیں آپ لوگ مجھے بتائیں کافی سارے لوگ بتا بھی نہیں لیکن آپ دیکھ لیں ہیلٹ پہ آگئی اب آپ لوگوں نے مجھے فائنل بتانا کیا بیبیس کروائیں نہ کروائیں اس کے اور اگر میں نے کروائی بھی تو میں صرف ایک دفعہ ہی کروانگا اس کے بعد میں اس پر لازمی کروالوں گا لیکن دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کا امید ہے جو اس کا ہیلٹ سائیکل ہے اس کو زیادہ ہم جو ہے وہ ریلیکس رکھیں گے اور کوشش کریں گے زیادہ نیلم کو جو ہے وہ تنگ نہ کیا جائے کھانا پینا جو اس کو پسند ہے میبل ہی خاتی ہے ویسے تو میبل ہی اس کو دیں گے انشاءاللہ ٹریٹس گرہ بھی اس کو دے دیں گے تاکہ تھوڑی ریلیکس دے ٹھیک ہے نیلم پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہے چلیں جی دعا کریں اس کے لیے تاکہ اس کے لیے زیادہ جو ہے وہ سٹریس فول نہ ہو یہ پروسیجر ملتے ہیں نیکس فیڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ کہاں جاریوں نیلم اس کو نہ سکون نہیں ہے یہ نہ ہیٹ میں بھی جو ہے نا بچوں والی ہڑکتے کر رہی ہے ہے نا یہ دیکھ رہے ہیں چلو جی ٹاٹا کر دو ٹاٹا کر دو بائی بائی